بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گرم پانی لینا ہے نیم گرم پانی لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون سالٹ یعنی نمک ملا ہے اس کے بعد یہ سفید سر کا یعنی ویٹ وینگر یہ تین ٹیبل سپون ہم نے یہ اس میں شامل کر لینا ہے اگر ویٹ وینگر نہیں ہو تو آپ اس میں لیمن کچھ دو تین ٹیبل سپون لیمو کا ارک وہ شامل کر سکتے اس کو اس گرم پانی میں نیم گرم پانی میں اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے سائٹ پر کوئی برطن لیں گے اس برطن میں جو ہمارا جمع ہوا گوش ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اس کے اوپر جو جس پانی میں ہم نے نمک اور سفید سرکہ مکس کیا تھا شامل کیا تھا اس پانی کو اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اب ہم نے ایک منٹ تک تقریباً چمچ کی مدد سے پانی کو اس کے اوپر اس طرح ڈال دینا ہے تاکہ یہ پانی ہر جگہ لگ جائے تو یہ دیکھئے دوستو بلکل یہ تقریباً ایک دو منٹ اس کو ہو گئے اور یہ آسانی سے گوش اس کا لیدہ ہونے لگا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کا گوش سارا ہم نے لیدہ کر لیا ہے یہ اس طریقے سے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے اور پانچ منٹ بعد آپ کو اس کی کنڈیشن دکھائیں گے تو یہ دیکھئے دوستو اس کو ہمارے گوش ہمارے گوش کو پانچ منٹ ہو گئے یہ اس کا جو خون وغیرہ علیدہ ہو گئے سمیل اس کی ختم ہو جائے گی اور ہمارا جو گوش ہے ایک دم نرم سوف بلکل ریڈی ہو گیا ہے صرف اور صرف پانچ سات منٹ میں تو یہ دیکھئے بلکل نرم بوٹی ہے تو یہ خون اور یہ علیدہ ہو گئے اب ہم نے اس کا جو یہ پانی ہے اس پانی کو ہم نکال لیں گے پینک دیں گے اور گوش کو ہم ایک دفعہ اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد پکانے کے لئے ہمارا گوش بلکل ریڈی ہو گا انشاءاللہ بلکل مزیدار اور نرم نرم یہ گوش آئے گا تو جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ